ایسی بھی بچے کو پارٹر بوٹر ایلو نہیں کی جائے گی ایٹیبلز ان کو ایلو نہیں کیے جائیں گے یہاں جا سکتا ہے کہ یہ دو تین گھنٹے آج ایرشو چلا بچوں کی نہیں سجا تھی یہ جو لسٹ میرے پاس پڑھی ہے سولہ کے سولہ سرکاری سکول ہے گورنمنٹ سکول ہے پرائیوٹ سکول ہوں بھی آپ لوگوں کا زور نہیں چلتا اگر کہیں پر انکم ٹیکس دپارمنٹ نے کوئی پروگرم ہوتا آپ سکول کے بچوں کو وہاں پلالتے ہو سرکاری سکول کے بچوں کو آپ کیا سٹف استعمال کر کے کیا کرنا چاہتے ہو کوئی ریلی ہوتی ہے وہاں پر آپ ان کو استعمال کرتے ہو یہی پرائیوٹ سکول کے بچے ہوتے اپنے گھر میں واپس جاتے یہی کچھ ان کے ساتھ ہوا ہوتا ایک سٹرکٹ ایکشن بھی ہوتا ایک صبح کارل ایک بوال ہو گیا ہوتا ان کو یہ جھرت کر کے ان کو لکھتے نا آپ بھی اپنے سو سو بچہ بیجیے تو ان کا سب سے پہلے یہ سوال ہونا تھا کیا آپ ہمارے بچوں کو لے جا کر کہاں بٹھاؤ گے کیا ان کے لئے چیرہ یا زمین پر بٹھاؤ گے کیا ان کے لئے پانی کا بندوبست ہے کیا ان کے لئے کھانے کا بندوبست ہے اگر یہ چارے چیزیں کمیٹ کرتے ہیں ہاں جی ہے تب انہوں نے بچے بیجنے تھے کیوں ادروائز انہوں نے بچے نہیں بیجنے تھے پرائیوٹ سکولوں میں ہمارے سارے سیول ایٹیفشیشن کے ہمارے سکول ایڈیوکیشن کے بڑے بڑے افشلس کے بچے بھی وہاں پڑتے ہوں گے ضرور انہوں نے کہا کہ ان کو بھی وہاں بلائیں گے کمپسری کریں گے تو ہمارے بھی بچے آئیں گے ہمارے بچوں کو آتا تھا اسی رومز میں ویٹھ رہے گی یہ اس گرمی کو برداشت نہیں کر پائیں گے اس لئے آپ نے ان کو ایوائیڈ کر دیا اگر اس چیز میں یہ دوبارہ ری اکرس کبھی ہوئی تو میری آگے چھے پٹیشنز کورٹ میں چال رہی ہیں پی ایل چال رہی ہیں اگر ایسا دوبارہ ہمارے کسی سرکاری سکول کے بچوں کے ساتھ ایسا کیا گیا تو دیفنیٹری میں اس کے اوپر بھی ایک پی ایل ضرور کورٹ میں لگاؤں گا پھر سرکار کو اس چیز کے لیے مضبور کیا جائے کہ دوبارہ اس قسم کے آرڈر نہ نکالیں آرڈر اس کے تب ہی نکالیں جب یہ پورا وہاں پر منیج کر سکے جمعوں میں دو دن کا ائر شو ارگنائز کیا جا رہا ہے آج ہم نے دیکھا آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک جہاز کی تیز آواز خوشی ہوئی دیکھ کر کہ ہمارا دیش بلندیوں کو چھو رہا ہے اس کی طاقت دیکھ کر خوشی ہوئی ہندوستانی ہونے کے ناتے بہت خوشی ہوئی اچمبہ بھی ہوا دکھ بھی ہوا وہ آپ سن لیجئے کیوں کیونکہ سپیشلی گورنمنٹ سکول کے لیے ایک آرڈر نکلتا ہے جس میں سولہ سکول کے بچوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے اس ائر شو میں حصہ لینے کے لیے اس کے درشک بننے کے لیے اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی باز یہ ہے کہ جب بچے وہاں بہوش ہونا شروع ہو گئے کیونکہ آپ نے یہ گائیڈ لائن میں لکھا ہوا تھا یہ کہا گیا بچوں سے کہ کوئی بھی وارٹر بوٹل لے کر اندر نہیں جائے گا تین چار گھنٹے بچے بینہ پانی کے اندر رہے اتنی گرمی میں دوپ میں اور آپ کے دوارہ ان کو کوئی بھی ریفرشمنٹ نہیں دیا گیا جو ویڈیو ہمارے پاس آئے ہیں وہ بہت چکا دینے والے ہیں مجھے لگتا ہے یہ خبر ہے یہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ریسپونسپل ڈپارٹمنٹ ہیں کس طرح سے ارگنائز کرتے ہیں یہ سب چیزیں اور اس سے زیادہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ چیزیں آہت کر گئی میرے ساتھ ہیں آٹی ایکٹیویسٹ بلویندر سنگھ جی بلویندر جی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ اتنی طاقت آج ہم نے دیکھی ہندوستان کی ائر شو دیکھا دکھ بھی ہوا دیکھیں دو ہم جب سے یہ خبر سنی تھی فل پیج کی ایڈوٹرزمنٹر آئی سی آج جی صاحب کی جمہو میں ایک بہت بڑا ائر شو ہونے جا رہا ہے میگا ائر شو ہونے جا رہا ہے ایک تو اس میں سیونٹی سکس جو ہمارا سٹیٹ کا جو اسیشن ہوا تھا جین کے کا جونینٹ ایڈر گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ تو اس کو اس کو سیلیویٹ کر رہا تھا دوسرا اس کی ائر فورس سٹیشن کی ڈیمٹ جبلی کا تھا وہ اچھا لگا تھا پتہ چلا پہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے کیا کیا مکس آئیں گے بڑا بڑا یہ چیز ہیں شو کی جائیں گی اور میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا لگا تھا سن کے لیکن آج جب صبح یہ وہاں شو چل رہا تھا اس شو کے بیچ میں سے ہی مجھے میسج آگے کیونکہ مجھے بھی کچھ لوگوں نے رائٹ کیا تھا آپ آنا تو گھر میں کچھ گیسٹ آئے تھے نہیں جا سکا تو میں بڑا کیورس تھا دیکھنے کے لیے وہاں پر کیا ہوا بیچ میں جب یہ خبر آئی مجھے کسی شخص نے وہاں سے ویڈیو بھیجے کہتا سار آپ ایکٹیویسٹو اس چیز کو اٹھائیے نا یہ بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا یہاں پر میں نے کہا کیا ہوا کہتا میں ویڈیو بھیج رہا ہوں ویڈیو دیکھے اب خود جاج کر جائیں گے کہ آج کا ائر شو میگا شو تھا وہ کتنا میگا تھا دیکھ کے سن کے دکھ ہوا پھر وہاں پر فون کیے آن دا گرونڈ پر جا کے ان لوگوں کو فون کیا وہاں پر وہاں کی سٹویشن دیکھنے کوشش کی انہوں نے کہا جی آہ اس سے دو دن پہلے ڈریکٹر سکول ایڈیوکیشن اور جائنٹ ڈریکٹر سکول ایڈیوکیشن نے ایک نوٹس نکالا جس طرح سولہ سکولوں کے نام ہے اور سارے کے سارے گورنمنٹ سکول ہیں ان سکول کو یہ ڈریکشن دی کہے گی کہ آپ اپنے منمم سو بچے لے کے ہر سکول آئے گا اور اس میں الگ الگ کنڈیشنز دکھی گئے اس میں اس میں یہ بھی کہا گیا آپ ان کو ٹرانسپورٹ آپ ارنج کرو گے اور اس کے لیے آپ سکول فنڈ میں سے پیسہ استعمال کرو گے اب میں یہ نہیں جانتا کہ سکول فنڈ میں کتنا پیسہ ہوتا ہے ان کے بس نہیں ہوتا ان کے ڈسپوزل میں کیا ہے لیکن جو لکھا گیا پھر آپ ٹرانسپورٹ بھی آپ ارنج کرو گے اور باقی چیزوں بھی آپ ارنج کرو گے اس کے بعد نیچے پھر یہ ایک لائن میں پڑی نمبر تھری جو اس کی کنڈیشن تھی نیچے پھر کسی بھی بچے کو پاٹر بوٹر ایلو نہیں کی جائے گی ایٹیبلز ان کو ایلو نہیں کیے جائیں گے لیکن یہ ٹھیک ہے رولز ایڈیگونیشن ہونے چاہیے سکیورٹی پرپس سے یہ چیزیں کی جانی چاہیے اور اس کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے ہم بھی کہتے نہیں ہونا چاہیے لیکن دو تنگ گھنٹے جو بچے وہاں پر رہے کسی بھی بچے کو کسی نے پانی نہیں دیا کسی کو کسی کے ریفرشمنٹ نہیں دی اور آج میں سمجھتا ہوں صبح کی بجلی بھار بھار جا رہی ہے تو جب وہ ہیٹ ٹیمپرچر دیکھا آج بہت زبردست گرمی تھی جمعوں میں بڑا میگا شو تھا اس کے پر گرمی بھی بڑی زور پر تھی اس زور کی وجہ سے اوپن میں بچوں کو رکھا گیا ان کے آگے لیڈی لگا دی گئی وہاں پر جہاز اوپر سے دیکھو باقی سے لیڈی پی دیکھو اگر آپ کے پاس انتظام نہیں ہو سکتے تھے آپ کئی بڑے سکول اپ ایسے ہیں جہاں پر لیڈیز کے سسٹم اندر رنج کیا گئے ہیں وہاں لائیو شو دکھائی جا سکتے ہیں ڈیکٹر سکول ایڈکیشن کو چاہیے تھا ان کو لنک بیج دیتے وہ سکولوں میں بیٹھ کے کامس کم ہم اپنی جگہ چھایا میں تو بیٹھتے ہیں پنکھے میں تو بیٹھتے ہیں پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں اس اتنی زیادہ گرمی کے بار آپ نے کھلا میدانوں میں چھوڑ دیا اور اندر جی ایک بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ میں ڈسکرمیشن دیکھتا ہوں نو بچوں کی یہ جو لسٹ میرے پاس پڑی ہے سولہ کے سولہ سرکاری سکول ہے گورنمنٹ سکول ہے اور گورنمنٹ سکول میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جاتے وہ بچے جاتے اس گھر کے بچے ہیں شاید آج کچھ پرانے سمیں میں ہمارے بھائی بین بھی وہاں پڑے ہوں گے اس وقت جو لوگ ایفورٹ نہیں کار سکتے بڑی بڑی فیسے بڑی بڑے ان کی ایڈمیشن فیسے نہیں دے سکتے پرائیوٹ سکولوں میں وہ سرکاری سکولوں میں جاتے ہیں سرکار پرائیوٹ سکولوں میں آپ لوگوں کا زور نہیں چلتا اور میں سمجھتا ہوں اگر ڈریکٹر سکول ایڈکوشن یا جائنٹ ڈریکٹر سکول ایڈکوشن ان پرائیوٹ سکولوں کو جس میں کیسی پبلک ہو گیا بینینٹری سکول ہو گیا جو دعمل ہو گیا ہیڈیٹیج ہو گیا اگر ان کو یہ جرت کر کے ان کو لکھتے نا بھئی آپ بھی اپنے سو سو بچہ بھیجئے تو ان کا سب سے پہلے یہ سوال ہونا تھا کہ آپ ہمارے بچوں کو لے جا کر کہاں بٹھاؤ گے کیا ان کے لئے چیرہ یا زمین پر بٹھاؤ گے کیا ان کے لئے پانی کا بندوبست ہے کیا ان کے لئے کھانے کا بندوبست ہے اگر یہ چارے چیزیں کمیٹ کرتے ہیں ہاں جی ہے تب انہوں نے بچے بیجنے تھے کیوں انہوں نے بچے نہیں بیجنے تھے اور گورنمنٹ سکول میں یہ کنڈیشن اپلائی نہیں ہوتی اور گورنمنٹ سکولوں میں بچارے سٹوڈنٹ تو ہوتے ہیں انسان تو ہوتے ہیں لیکن بد قسمت تو ہوتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ امیر نہیں ہوتے اور میں سمیت ہوں پرائیوٹ سکولوں میں ہمارے سارے سیول ایڈیفشیشن کے ہمارے سکول ایڈیوکیشن کے بڑے بڑے افشلز کے بچے بھی وہاں پڑھتے ہوں گے ضرور انہوں نے کہا اگر ان کو بھی وہاں بلائیں گے کمپسری کریں گے تو ہمارے بھی بچے آئیں گے ہمارے بچوں کو آتا تھا ایسی رومز میں بیٹھنے کی یہ اس گرمی کو پرداشت نہیں کر پائیں گے اس لئے آپ نے ان کو ایوائٹ کر دیا بلویندر جی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو تین گھنٹے آج ایرشو چلا بچوں کے لیے سجا تھی یہ بچوں میں بھی انتھیوزیازم بہت تھا لیکن جب وہاں پہنچے بچوں کو چل کے وہاں سائٹ پر جانا پڑا بیہوش بھی ہوئے سات اور آٹھ بچے جو آپ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں سات اور آٹھ بچے وہاں فینٹ ہوگے بچیاں بھی فینٹ ہوئی وہ پنکھات کر رہے ہیں بچیاں کے دوسرے کو پنکھا کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس گرمی کے حالات میں اگر گرمی آروندر جی کسی کو گیسٹ کو بلاتے ہیں ہمارا کوئی مریج فنکشن ہوتا ہے پہلے گرمی آرینج کرتے ہیں ہمارے گرمی آرینج 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 جب کسی کو انوائٹ کہہ جاتا ہے انوائٹی گیسٹ آجائے تو شاید آرینج کچھ کمی ہو سکتی ہے جب انوائٹیشن بیج کے ہم کسی کو بلاتے ہیں تو اس کے لئے مینجمنٹ کرنا یہ سیول ایڈوٹیشن کا کام تھا ڈریکٹر سکول ایڈکوشن کا کام تھا اور جانڈریکٹر یہ ان کا کام تھا پر یہ دولا مزرابلی فیل ہوئے ان میں آپ نے انوائٹ کیا ہے یہ سکولوں کے بچے اپنی مرضی سے نہیں آئے اچانک نہیں آگے پلان طریقے سے آپ کے اس نوٹیفکوشن آپ کی یہ ہے اس کے مطابق یہ بچے وہاں پر پہنچے تو اگر آپ نے گھر میں گیسٹ کو لوگ بلاتے ہیں اس کو بھی عزت صدقار سے دیتے ہیں تو آپ نے گریب گھروں کے بچوں کو کیا سوچ کے انہیومیلیٹ کرنے کے لئے وہاں پر چھوڑ دیا کس لئے خدا نہ خاصتا کسی کو کچھ ہو جاتا کسی بچوں کو کچھ بھی گرمی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ ہو جاتا تو اس کے ماں باپ کس کو کس کو کوستے اپنی بدقسمتی کو کوستے یا آپ کی ایڈمیشن کو کوستے تو میں نے سرکار سے یہ درخواست دے گی ان بچوں کو ایک سٹف بنا کے استعمال مت کیا کرے سٹیڈی میں بھی ہم نے ایسے دیکھا پندرہ گرس کو بھی بچوں کو وہاں بلائی جاتا ہے وہاں ان بچوں کو بھی وہاں کوئی شیمینے نہیں ہوتے ہاں جس جگہ ہمیں بلائی جاتا ہے ہمیں ایز ای پرامنٹ سیٹیزن کے طور پر جو ہمیں انویٹیشن ملتی ہے وہ سینٹر پیویلن کا ملتا ہے وہاں دوپ نہیں پڑتی بڑی ہائٹ پر اس کی روپ ہے دوپ نہیں پڑتی گرمی زیادہ نہیں ہوتی لیکن پندرہ گسم میں بھی جو بچے سیڈوں پر دوپ میں بیٹھتے ہیں وہاں بھی ان کی بوٹل باہر رکھ لی جاتی ہے اندر کئی پر بھی باٹر کولر کا انتظام نہیں کیا جاتا بچوں کو پینے کے لیے پانی نہیں دیا جاتا تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہٹ کی ایک اتنا بڑا میگا شو جسوں دیکھ کے جمہو والے سواسی سارے خوش تھے اور یہاں جو کنڈیشن دیکھی بچوں کی ان پیرنٹس کی پر کیا بیٹی ہوگی جنہیں یہ سوچا ہوگا یہ ویڈیو کے مادم سے ان کو پتا چلے گا لیکن بلویندر صاحب سوال یہاں پہ ایک ہے جب وہ بچے اس ائر شو کو دیکھ کر اپنے گھر واپس کے اگر یہی پرائیوٹ سکول کے بچے ہوتے اپنے گھر میں واپس جاتے یہی کچھ ان کے ساتھ ہوا ہوتا تو وہ پیرنٹ ان سے پوچھتا کیا کھایا آپ نے بانی پیا کہاں بٹھایا تو اگر وہ بچہ یہ کہتا جو ان کے ساتھ ہوا تو ایک سٹرکٹ ایکشن بھی ہوتا ایک صبح کارل ایک بوال ہو گیا ہوتا اور ان کے خلاف سٹرکٹ ایکشن ہوتا ان ٹیچرز کے خلاف ایکشن ہوتا ڈیکٹر سکول ایڈکوشن کے خلاف ہوتا کیونکہ اس میں سارے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں لیکن ان کو کون پوچھے گا یہ گھر بھی گئے ہوں گے کسی نے پوچھا بھی ہوگا چپچا بیٹھ کے ہوں گے چپچا بیٹھ کے ہوں گے میں حیران ہوتا ہوں سرکار اتنی بڑی ڈسکرمیشن کیوں کرتی ہے ایک طرح سرکار کہتی ہے سارے برابر ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس یاں ڈسکرمیشن بلکل سٹیپ مدلی ٹیٹمنٹ ان بچوں کے ساتھ اور دوسرے پریویٹ سکول کے بچوں کے ساتھ سانوے سانوے سرکار کا دکھتا ہے کہ بیدواب کرتی ہے اور میں فیچر بھی کہوں گا سرکار کو اگر کہیں پر انکم ٹیکس ڈبارڈمنٹ کوئی پروگرم ہوتا ہے آپ سکول کے بچوں کو وہاں بلالتے ہو ان کو کہو بھائی آپ مینج کرونا پریویٹ سکولوں سے سرکاری سکول کے بچوں کو آپ کیا سٹاف استعمال کر کے کیا کرنا چاہتے ہو کوئی ریلی ہوتی ہے وہاں پر آپ ان کو استعمال کرتے ہو کسی جگہ کو پروگرم ہاں پروگرم کیجئے بچوں کی پارٹسپیشن ریاست کی ڈویلمنٹ میں ہونی چاہیے کوئی بڑے بڑے شو ہوتے ہیں ہونی چاہیے میں نے ڈیلائی کرتا ہم بھی سکول میں تھے خوشی ہوتی تھی جب کوئی پروگرم ہے وہاں جاتے تھے بڑے شوق سے جاتے تھے خوشی سے جاتے لیکن وہاں منیج کرنا آپ کا انتظام تھا اور دوسرا یہ بھی کیا گیا میں سمجھتا ہوں بچے وہاں پر اگزاست ہو کے آئے اچھا یہ بھی دیکھئیے وہاں سے پارکنگ ایک ایک ڈیڈیڈ کلومیٹر دور تھی جہاں پر ان کی گاڑیاں کھڑی کی گئی اس گرمی کی جب وہاں پر بلکل بچے تھک ہار کے وہاں سے نکلے ان کو ایک ایک ڈیڈیڈ کلومیٹر پیدل چال کے اپنی گاڑیوں میں جانا پڑا اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں سکول والوں کو بھی یہ ڈریکٹر سکول کا بھی آرڈر ہونا چاہیے تھا پھر ان بچوں کو ایڈریڈ سکول میں پہنچ کے اس کے بعد ان کو گھروں میں جانا دیا جائے کیونکہ تھکے ہوں گے بچے اس کے بعد ان کو سکول میں کلاسیز اٹینڈ کرنے کے لیے کہا گیا روٹین میں جیسے چھٹی ہوتی ہے دو بجے ایسے ان کو چھٹی کی گئی بچوں کی بڑی بری آل سی بچوں کے کہیں بچوں کے پیرٹ سے ہمیں فون کیا تب ہمیں یہ لگا پھر نہیں یہ بہت آج سرکار کی طرف سے بہت کتاہی کی گئی ہے اس میں ایکولٹیبلٹی فکس ہونی چاہیے پھر سرکار نے دریکٹر سکول ایڈیوکیشن کے آرڈ نکالا کیا سوچ کے نکالا اگر بوتل نہیں جانے دی تھی تو آپ نے پانی کا انتظام کرنا تھا ایٹیبلز نہیں الوڈ تھے ایٹیبلز کا انتظام کرنا تھا انتظام آپ نے کچھ نہیں کیا بند آپ نے سب کچھ کر دیا تو یہ سلسل نہیں چلے گا بلکل ہم لوگوں کے ساتھ کرے ہیں جو سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں کبھی اگر وہ واز اٹھائیں گے ہم ایز ایٹیبلز کے ساتھ کرے ہیں کیونکہ پریویٹ سکولوں کے لیے تو ہمارے افسران بھی بہت ہیں ہماری ڈسٹرک ایڈوشیس بھی بہت ہیں کیونکہ ہر کے بچے انہیں سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ خود ان کو دیکھ لیں گے تو کام سکر میں ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں کہیں آواز بلند کرنی پڑی پر میں ال جی صاحب سے ضرور کہوں گا ال جی صاحب میں سمجھتا ہوں اس چیز کا آپ سنگیان لے گئے اور کام سکر میں ان لوگوں کو تو کام سکر میں ایک اونٹیبلٹی تو فکس کیجئے بھئی آپ نے ایسی میس منجمنٹ کیوں کی اتنا بڑا میگا شو کروڑا رویہ خرص کیا آپ شو کرتے ہو لیکن دس بیس ہزار پیہ خرص نہیں کر سکتے آپ بچوں کو فیسلٹی دینے کے لیے تو پھر سرکار کی کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نکامی ہیں اور شرم سار ہوتا ہمارا بھی سب جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس گریب جو بچہ جو گورنمنٹ سکول میں پڑھتا ہے ان کے ساتھ کس قسم کا وہاں ایپسلیوٹلی توریزم کو اور ڈریکٹر آف سکول ایڈوکیشن کو مجھے لگتا ہے کہ اس پر آپ کو اپنی صفائی دینی چاہیے آپ کو بتانا چاہیے وہ بچے وہاں بھیوش کیوں ہوئے آپ کو بتانا چاہیے کہ ان کو وقت پہ پانی کیوں نہیں ملا آپ کو بتانا چاہیے جو بچے آپ نے انوائٹ کیے تھے اس میں کس طرح کا ٹریٹمنٹ آپ نے ان کے ساتھ کیا یہ تصویریں جو ویڈیو ہمارے پاس ہے جو آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہو یہ کچھ اور ہی بیان کر رہی ہیں ہمیں جو سمجھ آیا اس میں جو بلویندر صاحب نے کہا وہ صاحب سمجھ آتا ہے یہ بچے تو تھے لیکن گریب کے امیر کے ہوتے شاید آپ نے اس لئے جورت ہی نہیں کیا امیر کے بچے کو بلانے کی کیونکہ آپ کو پتہ تھا ہماری ویبستہ کیسی ہے اس لئے میں نے کہا کہ یہ ایر شو دیکھ کر ہمیں خوشی تو ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا کوئی سوال بھی ہیں وہاں کی ایر شو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی لیکن میس مینیمنٹ دیکھ کے بڑا دکھ ہو بہت دکھ ہوا اور سب سے شکریہ بلویندر صاحب کا جو اس طرح کی ایشیوز کو اٹھاتے ہیں کیونکہ اس ایشیوز کو اٹھانے کے لیے گڑس چاہیے کیونکہ بچہ گریب کا ہے جس کی کہیں کوئی سنوائی نہیں سوچئے گا ضرور کیونکہ آپ نے ایر شو تو دکھا دیا لوگوں کو یہ دوسری سیڈ کہیں نہیں دکھائی ہم نے کوشش کی پورا سچ آپ کو دکھانے کی اگلی بار جب بھی آپ سرکاری سکول کے بچوں کو استعمال کریں تو جناب ان کا رکھ رکھا بھی پورا رکھیں ان کا دیان رکھیں پورا اور مندر جی میں ایک بات آپ کو اور کہہ دوں اگر اس چیز میں یہ دوبارہ ری اکرنس کبھی ہوئی تو میری آگے چھے پٹیشنز کورٹ میں چل رہی ہیں پی ایل چل رہی ہیں اگر ایسا دوبارہ ہمارے کسی سرکاری سکول کے بچوں کے ساتھ اگر ایسا کیا گیا تو دیفنیلٹی میں اس کے اوپر بھی ایک پی ایل ضرور کورٹ میں لگاؤں گا سرکار کو اس چیز کے لیے مضبور کیا جائے کہ دوبارہ اس قسم کے آڈر نہ نکالیں آڈر اس کے تب ہی نکالیں جب یہ پورا وہاں پر مینج کر سکے ای اپریشیٹ درائیڈ سر آپ جو کر رہی ہو وہ کابل تحریف ہے اور ایک بار پھر ڈریکٹورٹ آپ سکول ایجوکیشن اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کو جواب دینا چاہیے یا آپ ہمیں اپنے پاس بلاؤ اپنی صفائی دو کہ آپ کو کیا کہنا ہے اس پر شبان کمار کے ساتھ تروندر سینگھ دو سٹیٹ سینٹینر کے لیے